میں شاہِ وقت ہوں دربار سے تعلق ہے میں شاہِ وقت ہوں دربار سے تعلق ہے میں غلام ہوں ان کا سکار سے تعلق ہے ہندوستان کی بڑی قیمتی آباد حضرت جو حضرت کے تقریر جو پچ گئی ہے مجھے انشاءاللہ روان کل میرے گاؤں میں بابنڈی کے سرزمین پر شہنشاہ دوالام کو انفرنس میں لائب میں سن لیجئے گا حضرت کی وہ ذات ہے پتہ نہیں ہم کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جناتوں کے سردار ہیں کیا ہیں ہر دن بولنا مگر اللہ کا شکر ہے بھائی گھنٹہ بھونے تین گھنٹہ اگر آپ کا مجمع بھی رہتا تو حضرت تین گھنٹہ بول دیتے کنٹینیو میرے خیال سے دو گھنٹہ چالیس لیٹ ہو گئے اللہ ان کے سینے میں بے پناہ برکتیں نصیب فرمائے اور ان کا سایہ ہم قوم پر اللہ بے پناہ قیامت تک سایہ دائم قائم و دائم رکھو شائر اسلام محمد علی فیضی صاحب کھڑے ہیں میں نہیں کہوں گا یہاں وہاں آنا جانا کیجئے بس ایک کلام سن لیجئے سلام پڑھئے پھر آپ اپنا گھر ہم اپنا گھر دروش پڑی اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلع اور دو شئر بس اس کے بعد بات سلام انشاءاللہ پڑھیں گے بہت لمبا سفر ہے چار گھنٹے لگے ہیں دہری آمسان سے ہاں آنے میں تو لگ بہت ساڑھے تین گھنٹہ لگے گا جانے میں ہے نا ساتھ بجے ٹرین ہے اس کو پکڑنا بھی ہے ایک مطلع اور دو شئر صرف دو شئر سنیا گا اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم 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 رکھ باہر جنازہ لگائی صدا اے حبیب خدا یار زارہ گیا رکھ باہر جنازہ لگائی صدا اے حبیب خدا یار زارہ گیا اے حبیب خدا یار زارہ گیا دیکھتے دیکھتے اور پیاس سے سوکھ نہیں جب لگا ہے گلا اے حبیب خدا یار زارہ گیا پیاس سے سوکھ نہیں جب لگا ہے گلا اے حبیب خدا یار زارہ گیا اے حبیب خدا یار زارہ گیا دیکھتے 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 آتا پھر مجھے اگر ایسا میں پھر دیکھتے چلا دیکھتے دیکھتے